بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا قد سمع اللہ قولاً لتی تجادلکا فی زوجها و تشتکی الى اللہ واللہ يسمع تحارکما ان اللہ سميع بصیر الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ان امَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورًا بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گتشگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ان کی ماں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک بری اور میری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور مات کرنے والا اور بخشنے والا ہے والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبت من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم يجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فایطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک بردہ آرزاق کرنا قبل اس کے ایک دوسرے پہات لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار دو مہینے کے روزے قبل اس کے ایک دوسرے پہات لگائیں پھر جسے روزے بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کا پیت بھرنا یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان دکھو اور یہ اللہ کی حدی ہیں اور کافروں کے لیے دردنات عذاب ہے ان الذین یحادون اللہ ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مہین یوم یبعث ہم اللہ جمیعاں فینبئہم بما عملو احصاہ اللہ ونسوم واللہ علا کل شہید شہید بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ظلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خاری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سر کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کو تک جٹا دے گا اللہ انہیں گندت کھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے الم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوہ ثلاثة اللہ هو رابعوں اللہ خمسة اللہ هو سادسهم اللہ ادنى من ذانک اللہ هو سادسهم اللہ ادنى من ذانک اللہ اثر اللہ هو معہم اینما كانوا ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھتا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کو جانتا ہے اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ نُوْا عَنِ النَّجْوَا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوْا عَنْهُ وَعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوْتَ حَيَّوْتَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشکلت سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حس سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشکلے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرہ کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے عزاز میں نہ کہے اور اپنے دنوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس ہے اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام یا ایوہا الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی ایلی تحشرون انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو تم جب آپس سے مشفرت کرو تو گناہ اور حس سے بڑھنے اور رسول کی ناسترمانی کی مشفرت نہ کرو اور میکی اور پرحزگاری کی مشفرت کرو اور اللہ سے درو جس کی طرف اٹھائے جاؤگے وہ مشفرت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حق میں خدا کے اور مسلمانوں کا اللہی پر بھروسہ چاہیے یا ایوہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلًا شُزُوا فَانْشُزُوا يَغْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ دَرْجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یا ایوہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاطِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَعَصِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تمہارے ایمان والوں کے ان کے جن کو عین دیا گیا درجہ بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستاز کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کو سرقہ دے لو یہ تمہارے لئے بہتر بہت ستھرا ہے پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا محبان ہے کیا تم اس سے درے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کو سرقے دو پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی محر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا وَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْرِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَاءً اُلَائِكَ أَضْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَانِدُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست میں جن پر اللہ کا غضب ہے وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کرتا ہے بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں انہوں نے اپی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راست روکات ان کے لئے خاری کا عذاب ہے ان کے مار ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے وہ دو زفی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا یوم يبعثون اللہ جميعا فیحلفون لہو کما يحلفون لکم ویحسبون انہم علا شئی الا انہم هم الكاذبون اذ تحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئك حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون این الذین یحادون اللہ ورسوله اولئك في الادلین جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں ان پر شیطان غالب آگیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی وہ شیطان کے بروہ ہیں سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا بروہ حار میں ہے بے شک وہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہے وہ سب سے زیادہ زمینوں میں ہے اللہ لکھ شکا کے ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے لا تجد قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخری وادون من حد اللہ ورسولا ولو كانوا آباؤہم ولو كانوا آباؤہم أو أبناؤہم أو اخوانہم أو عشیرتہم اولئے کتب في خلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار وخالدین فيها رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئے کحزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون تم نہ پاؤے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پشتے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باق یا بیتے یا بھائی یا کمبے والے ہوں یہ ہیں جن کے دنوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت ہے سنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت اللہ سبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكيم هو الذي اخرج الذین كفروا من اہل الكتاب من دیار امن اول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وَقَدَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِغُوْوْا اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہر جو کچھ زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے عشر کے لیے تو میں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں روب دالا کہ اپنے گھر بھی لان کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور رسلمانوں کے ہاتھوں تو عبلت لو اے نگاہ بالو وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے جڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اس کے رسول سے پھٹے رہے اور جو اللہ اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے ما قطعتم من لینة أو تردتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولیکن اللہ يسلط رسوله ولیکن اللہ يسلط رسوله على من يشاء واللہ على كل شيء قدير جو درق تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہود ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابولیں دے دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ما افاء الله على رسوله من اہل القرآ فلله وللرسول ولذ القربا واليتاما والمساكين وابن السبيل واليتاما والمساكين وابن السبيل کی لا يكون دولتا بين الأغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فاقزوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شديد العقاب جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے اور جو کوئی تمہیں رسول عطا فرمائیں بولو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے درو بے شک اللہ کا ذاق سخت ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان فقی حجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فعل اس کی رضا چاہتے اور اللہ حصول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف حجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لانت سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّ تَرَوْفٌ رَحِيمٌ اَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَقْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَقْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُصِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور وہ جو ان کے بعد آئے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخشتے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ لکھ اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہائیت مہربان رحم والا ہے کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہر جز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ دوا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولنن الادبار ثم لا ينصرون لئنتم اشد رہبتاً في صدورهم من اللہ ذلك بأنهم قوم لا يفقہون اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور ان سے نڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر مدد نہ پائیں گے بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا در ہے یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں لا يقاتلونكم جميعاً الا فی قرم محصنة او من ورائی جدر بأسهم بينهم شدید تحسبهم جميعاً وقلوبهم شدہ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قریباً ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھوسوں کے پیچھے آپس میں ان کی آنچ سخت ہے تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے ان کے دل الگ الگ ہیں یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں ان کی سکہابت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما تفر قال انی بریء منك انی اخاف الله رب العالمین فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ شیطان کی کہا ور جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تو سیلد ہوں میں اللہ سے درتا ہوں جو سارے جہان کا رب تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آدمی ہیں ہمیشہ اس میں رہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ قبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَتْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اے ایمان والو اللہ سے درو اور ہر جان دیکھے کہ کل کیلئے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے درو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر عے اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں دالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں وہی فاسق ہیں دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی مراد کو پہنچے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو اللہ الذي لا إله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرورت اسے دیکھتا جھتا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لئے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں حد نحا و یاں کا جاننے والا وہی ہے بڑا محرمان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کی سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہائیت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عزمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شر سے وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور وہی عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروج بہت مہربان رحم والا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون ایلیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون ایلیهم بالمودة وانا اعلم بما اغفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوا السبیل اے ایمان والو میرے رب دشمنوں کو دوست نہ بناو تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پیام محبت کے بھیجتے ہو اور بے خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا اِن يَسْطَقُوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْثَاءً وَيَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَبْصِلُ بَيْنَكُمْ اگر تمہیں پائیں تو تمہاری دشمن ہوں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زمانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور ان کی تمنہ ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہاری رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ان سے علاق کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معا اذ قالوا لخومهم انا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله قفرنا بكم وابدا بيننا وبينكم العداوة والبرضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده بے شک تمہارے بھی اچھی پیدوی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیدار ہیں تم سے اور ان سے دنے اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تمہیں ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے بات سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں اے حمال رب ہم نے تجھی پر بھروسہ دیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے ربنا لا تدع اللہ فتنة للذین تفروا اغفر لنا ربنا انتا انتا العزیز الحکیم لقد كان لکم فیہم اسوة حسنة لمن كان یرد اللہ والیوم الاخر ومن یتول فإن اللہ ہوا الغنی الحمید اے حمال رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں ندال اور ہمیں بخش دے اے حمال رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے بے شک تمہارے لئے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ پچھتے دن کا امید بار ہو اور جو مو پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سبھو بیوسراہا عسى اللہ ان يجعل بينكم وبین الذین عادیتم منهم ودتا واللہ قدیر واللہ وفور رحیم لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم في الدین ولم يخرجوکم من دیاركم ان تبروهم وتقسطوه إليهم ان اللہ يحب المقسطین انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم في الدین واخرجوکم من دیاركم وظہروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا محبان ہے اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برطا اوبرتو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں اللہ تمہیں انی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہادرات فمتحنوہن اللہ اعلم بی ایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لہن وآتوہن ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الكوافر واسألو ما انفقتم ولیسألو ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو نہ یہ انہیں حلال نہ ہو انہیں حلال اور ان کے کافر شہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے محر انہیں دو اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافرنے مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے وہ تم نے فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حتمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَادِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ ازْوَادُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَاهِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْطِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْطِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا اور اللہ سے درو جس پر تمہیں ایمان ہے اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قبل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضہ بلادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مقرد چاہو بے شک اللہ بخشنے والا محبان ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما وضب اللہ علیہم قد یئسوا من الاخرہ قد یئسوا من الاخرہ کما یئسا الكفاؤ من اصحاب القبور اے ایمان والوں ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت محبان ذہن والا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحكیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تبع مغتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَغْصُوصُ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے کیسی سپنا پسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرابان کر وہ یا وہ عمارت ہیں رانگا پلائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاغُوا أَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اقلی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمائی تفندہ کا رسول ہوں پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیئے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا لِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ لِلْبَيِّنَاتِ قَعْنُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور یاد کرو جب عیسر نے مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کا تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُغْهِرَهُ وَعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالاکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں سے بجھا دے اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرف يا أيها الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لکم إن كنتم تعلمون يغفر لکم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طیبتا في جنات عب ذلك الفوز العظيم وَأُقْرَاتُ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے ایمان والو کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے ایمان رکھو اللہ اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہر روان اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے اللہ کی مدد اور جل آنے والی فتح اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو یا ایوہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مرحم للحواریین من أنصاری إلى اللہ قال الحواریون نحن أنصار اللہ فآمن الطائفة فآمن الطائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْدَحُوا ظَاهِرِينَ اے ایمان والو دینِ خدا کے مددگار ہو جیسے ہی سب نے مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں حواری بولے ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں تو بل اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت محربان رحم والا يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزیز الحكیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزكیهم ویعزمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وہو العزیز الحكیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا عزت والا حکمت والا وہی ہے جس نے انپڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کا علم اتا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم اتا فرماتے ہیں جو ان عدلوں سے نہ ملے اور وہی عزت و حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مثل الذین ہم من التورا تسم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اذکارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا يهدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین هادوا ان زعمتم انكم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله عليم بالظالمین قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گبھے کی مثال ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی گری مثال ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا تم فرماؤ اے یہودیوں اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں تم مرنے کی عارضو کرو اگر تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی عارضو نہ کریں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا یا ایوہا الذین آمانو اذا نودیہ لفقرات من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رعوا تجارة او لهوان فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللہو ومن التجارة واللہو خير الرازقين اے ایمان والو جب نماز کی ازان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخ چھوڑ دو کہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ قفل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کے پلاہ پاؤ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دئیے اور تمہیں خبے میں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا حص سب سے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اذا جاءت المنافقون قالوا نشہد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشہد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بئنهم آمنوا ثم متفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھیرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دنوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُ كَاجِسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْتَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَطُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاتِقِينَ اور جب تُو نے دیکھے ان کے جسم تجھے بھرے معلوم ہو اگر بات کرے تو تُو ان کی بات غوط سے سنے گویا وہ کریاں ہیں بیواز سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشمن ہیں تو ان سے بستے رہو اللہ انہیں مارے کہاں انہیں جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے مو پھیل لیتے ہیں ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون یقولون لئن رجعنہ یقولون لئن رجعنہ الیل مدینہ لیخرجنن الہعز منها الہدل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خشن کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہائیت زلت والا ہے اور عزت تو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فیقول رب لولا اخذرتنی فیقول رب لولا اخذرتنی الى ادل قریب فاستدق واکم من الصالحین وَلَنْ يُعْضِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تُو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شئی قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اسی کا ملک ہے اسی کی تاریخ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان واللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ دنوں کی بات جانتا ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَوْا وَاستَطِرُوا اللہ غنی حمید کیا تمہیں ان کی خبر نہائی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا ببال شکھا اور ان کے لئے دردناک ازہار ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کہ آدمی ہمیں راہ بتائیں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے سب کو بیوسرا ہا زعم اللذین تفعوا ان لن يبعسوا قل بنا وربی لتبعسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ يسیر فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیلِ کافروں نے بکا کے وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے تم فرماو کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤگے پھر تمہارے کو تک تمہیں جتا دیے جائیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے تو ایمان اللہ واللہ اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اٹھا رہا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یوم يجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن باللہ ویعمل صالحاں یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری ویدخلہ جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَالَّذِينَ كَفَعُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ جس دن تم ایک حقہ کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہرے بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھتنائیں وہ آد والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں اور کیا ہی برا انجام ما أصاب من مصیبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واقیع اللہ واقیع الرسول فا ان تولیتم فا انما على رسولنا البلاو المبین اللہ لا الہ الا ہوا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون کوئی مسئبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا اور اللہ سب کو جانتا ہے اور اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو پھر اگر تم مو پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سریح پہنچا دینا ہے اللہ ہے جس کی سوا کسی کی بندگی نہیں اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازوادكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالكم اور اولادكم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم اے ایمان والو تمہاری کچھ بیبیاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو اور اگر معاف کرو اور در گزرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا سواب ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله خرضا حسنا يضاعفه لكم وَيَوْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے ہر نحا اور اینکا جاننے والا عزت والا حکمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن بہت مہربان یا ایوہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن واحفو العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِيلَ عَلَّ اللَّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے درو عدت میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلے مگر یہ کہ کوئی سریح بے حائی کی بات مائیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَبْلٍ مِّنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَبْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْهِ وَمَنْ يَتَوَثَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِ وَأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَبْرًا تو جب وہ اپنی میاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو اور اپنے میں دو سقہ کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لگتا ہو اور جو اللہ سے درے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انتازہ رکھا ہے واللہ يئسن من المحیض من نسائكم ان اغتبتم فعدتون ثلاثة اشهر واللہ لم يحض وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیث کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدد تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں ابھی حیث نہ آیا اور حمل والیوں کی میاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا اسکنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وَإِنْ كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُذُوا سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ عِسْرًا عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی عجرت دو اور آپس میں معقول طور پر مشکرہ کرو پھر اگر باہم مدائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے اور جس پر اس کا رزق تنچ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا وکأین من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نفرا فلاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله اليكم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا قد احسن الله له رزقا اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی تو انہوں نے اپنے کی ایک عبابات شکھا اور ان کے کام کا انجام دھاکا ہوا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے دھرو اے عقل والو وہ جو ایمان لائے ہو بے شک اللہ نے تمہارے لئے عزت اتاری ہے وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشنائتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اندھیریوں سے جالے کی طرف لے جائے اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں بے شک اللہ نے اس کے لئے اچھی روزی رکھی اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزلو الامر بینہن لتعلمو ان اللہ علا کل شئی قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئی علما اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں حکم ان کے درمیان کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کا علم ہر چیز کو محیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا یا ایها النبي لما تحرم ما احل الله لت تبتغی مرضات ازوابك والله وفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اے غیب بتانے والے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا محربان ہے بے شک اللہ نے تمہارے لئے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم وحکمت والا ہے وَإِذْ أَتَرَّ النَّبِيُّ الٰى بَعْضِ اَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ خَالَتْ مَنْ أَنْبَأَتَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بہتھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی حضور کو کس نے بتایا فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا ان تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وزبريل وصالح المؤمنین وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَتَى رَبُّهُ انْ قَلَّقَ كُنَّ انْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْسَارًا نبی کی دونوں بی بیوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بی بیاں بدل دیں اتاست والیاں ایمان والیاں عدب والیاں توبہ والیاں بندگی والیاں روزداری بیاہیاں اور کواریاں یا ایوہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارت علیها وقودها الناس والحجارت علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایوہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آف سے بچاؤ جس کے انہان آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں چالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں اے کافروا آج بہانے نہ بناو تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الى الله توبتا نصوحا عسا ربکم ان يكفر عنكم سیئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار یوم لا يخذ الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبأیمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے کہ تمہا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں جس دن اللہ رسوانہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے ذہنیں ارس کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے یا ایہا النبی جاهد الكفار والمنافقین واغنظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم يغنیا عنهما من اللہ شيئا فلم يغنیا عنهما من اللہ شيئا وقیل دخل النار مع الداخلین اے غیب بتانے والے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا چھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوت کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ وضرب الله مسلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین ومريم ابنة عمران التي احطنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخانتین اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں کی